بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک خوبصورت سبا کو ویلکم کرتے ہیں اور آج میں گئی تھی کٹن دیکھنے کے لئے شالو کے تو دیکھیں جیس کی آنکھوں میں انفیکشن ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں ان دونوں کی آنکھوں میں اتضاف انفیکشن ہوا بات تھا تو میں نے کہا چلیں ان کو پکرتے ہیں اور ان کو نیٹن کرتے ہیں ان کی آئس کو بھی اور ڈروپس ڈال دیتے ہیں سب سے پہلے جی میں نے ڈروپس لے کر آئی ہوں اور میں ان کی آنکھوں میں ڈروپس ڈالوں گی یہ نورمل ڈروپس ہیں اور میں نے یہ ڈاکٹر کی ریکمینڈیشن کے مطابق ہی ان کی آنکھوں میں ڈال لی ہیں میں نے ڈاکٹر کو گال کی تھی کہ اس طرح میں پاس کٹن ہے تو میں ان کو کیا فسٹ ایٹ دے سکتی ہوں تو انہوں نے کہا فلحال تو آپ کوئی میٹسن نہیں کلا سکتی کیونکہ یہ مدر فیڈ پہ ہیں تو آپ صرف ان کی آنکھوں میں ڈروپس ڈال دیں تو میں سب سے پہلے یہاں پہ نکال لوں کی پیارا سا جو کیٹن ہے گولڈن والا اس کو اور اس کی کتنا پیارا ماشاءاللہ تو اس کی میں آئیس کو نیٹ کروں گی اور شالو کو بلکل نہیں پساند میں اس کے بیبیس پکرتی ہوں جب شالو کو نہیں پساند لیکن آپ اس کو پتا ہے کہ میں ان کو کچھ بھی ہام نہیں کروں گی تو اس لیے وہ میرے پاس بیٹھے رہتی ہے اور دیکھتے رہتی کہ میں کیا کر رہی ہوں جب میں اس کی آئیس اوپن کرتی تو میاؤں کا جو ہوتا ہے ایک بڑھ وہ بولتے ہیں جیسے مماؤں کہہ رہے ہوں کہ اب ہم ٹھیک ہیں تو یہ میں نے بلیک والے کو پکرہ ہے تو اب اس کی آنکھیں میں نیٹ کر کے تو اچھا میں دونوں آنکھوں میں ڈروپس ڈال دیتی ہوں ایک آنکھ میں ڈال دی میں نے کہا دوسری میں بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ اگر یہ آنکھ کے دوسری میں فیکشن بھی سٹارٹ ہو جائے تو دونوں میں میں ان کی آنکھوں کو پڑھ نیٹ کرتی ہوں اس کے بعد ہمیں ڈروپس ڈال دیتی ہوں اور ان کو تو ڈروپس ڈالوانا بلکل ہی بساند نہیں ہے اس والے کو تو یہاں پہ شالو کہہ رہی تھی کہ چھوڑ دو اس کو لیکن میں نے ایک دم سے چھوڑ دیا میں نے کہا یہ ناراض ہو جائے تو لیکن اس نے اپنے بیبی کو پاریاں کی ہیں اور اس کے بعد یہ چھوڑ ہو گی تھی تو پھر میں نے کہا چلنج جی میں اس کو رکھے اب نیکسٹ والے بیبی کو نکالتی ہوں اور اس کی آنکھوں کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں شالو کو بھی پاریاں کر دی ہیں تو شالو نے دیکھ لیا ہے کہ میرا بیبی اتنا پیار لگ رہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو ابھی میں نے ان کے نام نہیں رکھے آم مجھے کمنٹ بکس میں بتائے گا میں ان تینوں کے کیا نام رکھوں ابھی میں نے کچھ بھی نہیں سوچا کہ کیا کیا نام رکھوں گی تو یہاں پہ جی میں نے وائٹ والے کو نکال لیا ہے اچھا یہ بہت زیادہ شور مچاتا ہے اور اپنی ممہ کو میری بہت زیادہ شکایت لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ بہت ظلم کر رہی ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جب میں نے گولڈنگ کو نکالا اس نے اتنا شور نہیں کیا بلیک والے بھی نہیں کیا اس نے بہت زیادہ شور کیا اور جیسے کہہ رہا ممہ یہ مجھے تنگ کر رہی ہے ممہ میری سا یہ کری ممہ میری سا وہ کری ہے لیکن شالو کو پتا تھا میں کچھ بھی نہیں کر اس کے ساتھ میں اس کو حام نہیں کری میں اس کو سیف کر رہی ہوں تو شالو بہت زیادہ ہیپی ہوگی تھی اور پھر دیکھیں جی شالو کیاملے کے آگیا آگی تھی اب دیکھیں جی میں نے کتنا پیارا لگ رہا ماشاء اللہ دیکھیں یہ صرف زیادہ بول رہی ہے تو اس کو میں نے پاری کی ہے اور میں نے اس کے کیس کے اندر رکھ دیا ہے میں ان کو ہاتھ نہیں لگاتی لیکن آج میں نے دیکھا تھا ان کی آنکھوں میں انفیکشن ہے تو میں نے کہا چلیں انٹروف رال دیتی ہوں یہ نا انفیکشن بڑھ جائے اور پھر اکثر ان کی آنکھیں بند بھی ہو جاتی ہیں تو یہاں پر جی یہ شالوں اپنے بیبیز کو اس طرح ساف کر رہی ہے جیسے میں نے پتہ نہیں کون سے گندے ہاتھ ان کو لگائے تھے اب ان کو نیٹرن کلن کر رہی ہے اور آرام سے ان کے پاس جا کے بیٹھ کی ہے اور جو چھوڑ کر رہے تھے وہ بھی خموش ہو گئے ہیں کیونکہ ماما ان کے پاس آگئی ہیں اللہ حافظ